بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر قیم ہونے والی ایک ریاست اور اس کے بعد اس کے یکے دیگرے بعد آنے والے میرے اور مومنین کا ہم ایک تفصیل سے ذکر کرنے کی کوششی کریں گے میرے دید دوستو اس وقت وطن عزیز میں پشاور کی پلیس لائن میں ایک خودکش نباکے سے شہید ہونے والے سپائیوں اور افسران ایک صدو کے قریب اندوناک شہادت اور یوں ایک بار پھر مذہبی دشتگردی کی افریت نے سر اٹھا لیا میرے دید دوستو اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلامی نظریہ کے اوپر قیم ہونے والی ایک قومی سلامتی ریاست تھی یہ خودکش حملہ اور اس میں شہید ہونے والے افسران اور سپائیوں سے ایسا خودکش دماغہ ہوا یہ ایک سوامی جمہوریہ پاکستان کے چیرے پہ ایک دوردار تھپڑ تھا یا اس کو محضب الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا تعدیانہ تھا میرے دید دوستو اس چالیس برس سے جاری ہونے والی جہادی حکمتِ عملی کے عطوں جو اتباعی مچی وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی آپ ازمانہ ہی یاد کریں فوجی عمر جو مارشلہ لگا کر زیاء الحق کی صورت میں پاکستان کا مالک بنا اور اس نے طالبان کے کھیل میں ایسا نشا رکھا مذہبی جماتے ہوں یا انتحاب سنجماتے ہوں اور جماعت اسلامی ہو ان سب نے بار چڑھ کر حصہ لیا مگر اس کی اثرات آج تک ختم ہونے کو نہیں آ رہے میرے دید دوستو جنرل زیاء الحق سے لے کر جنرل کمر جوید باجبہ تک باشمول سیاسی عمروں یا سیاسی حکمران ہی سب اس کے ذمہ دار ہیں اس خود کش ریاستی پولیسی کہ جو نا کا دین پر جو گزری وہ ایک لیلہ خون میں داستان ہے لیکن کسی نے آج تاک اطراف جرم کی نہ کیا اور نہ ہی انہوں نے نظامت محسوس کی بلکہ وہ سینہ تانکار اس خود کش حملوں کی اندرونے پر دہمیت کرتے رہے کوئی یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ آرمی پبلسکول کے بچوں کے قتلے عام کے بعد بھی ان قاتلوں کو پھر سے پاکستان میں سامی جمہوریہ پاکستان میں فترات برپاک کرنے کے لیے کوئی مسئلہ لاسکتا تھا ان کی ریسیٹرمنٹ کر سکتا تھا اور جن کی مدد سے قوم نے قومی اتفاق رائے سے ایک نیشنل ایکشن پلان ترطیب دیا میرے دی دوستو یہ بڑی حرام کن بات ہے اس لیشنل ایکشن پلان کو فقط فقط صرف تین افراد نے اپنی بے جانا پرستی اپنی طاقت اپنی پاپر تکھانے کے لیے پھر تالبان کو اور ان کو لانے والے اس پرجیکٹ کو بھال کر سکتے ہیں یہ سوچئے ہو نہیں سکتا مگر یہ واقعہ ہو چکا ہے گرزی دوستو جو پانچزار جنگ جو تالبان کو پاکستان میں ریسیٹر کرنے والے اور ان کے پینتیسزار آگے پیچھے لوگ رہنے والے ان کو بات کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آئیے سارے مسلمس ہیں جو اس وقت پاکستان کا مظلوم تنین شخص بن چکا ہے اور ہر وقت دہائی دیتا ہے یہ میں نے نہیں کیا یہ میں نے نہیں کیا مگر کیا سابق وزیراعظم امران ہاں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور آئیہ سائی کے چیف جنرل فیر سے اس بارے میں کوئی پوچھ گوچھ کر سکتا ہے پوچھ گوچھ تو ہائیبرڈ انظام لانے والوں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے مگر اس وقت مجودہ حکومت مجودہ سیول اسٹیبلشمنٹ یا ادریہ اسٹیبلشمنٹ یا آل پارٹی کانفرنس یا پارلیمنٹ میں اتنی ہمت اتنی ہمت اتنی طاقت اتنی پاور ہے کیا وہ ان تینوں سے پوچھ سکتے ہیں تاربان کو خموشی کے ساتھ پاکستان میں لاکاری سیٹل کرنا پھر ان کو پنائیں گائیں دستیاب کرنا کیا یہ ان کے اوپر مقدمہ نہیں بن سکتا اور طریقہ تاربان پاکستان کی افغانستان میں فارم کمین گاہوں کے خاتمے کے لیے افغان تاربان کی مبارس سے یہ حکومت یہ اسٹیبلشمنٹ یہ یہ دارتی اسٹیبلشمنٹ دو ٹوک بات کر سکے گی یا ان لوگوں کو سامنے لائیں جن ان طاقتوار ہر کونے طالبان کی قابل فتح کرنے کی خوشی میں جشن منایا خوب رونک میل لگایا خوب بگنے مجھائیں وہ یہ کیوں بول گیا تھے افغان طالبان کی یہ کامیابی کیا طریقہ طالبان پاکستان میں وہی کامیاب اپلیسی یا حکمت عملی اپنا نہیں سکتی اور کیوں نہ وہ پاکستان میں بھی وہی حکمت اختیار کرے علمیہ یہ ہے علمیہ یہ نہیں کہ طریقہ طالبان پاکستان کو آگ اور خون کے کھیل کو پھر ہمارے لکے میں کبالی لکوں میں سیٹل لکوں میں لے کر آئی بلکہ یہ ہے ان کے اس خونی کھیل میں لیاست نے بھی سہولت کاری فراہم کی امران ہاں کا پونے چار سال کا دور حکومت پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی طرح دکھا جائے گا اور جو انہوں نے ان کو سہولت کاری فراہم کی وہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اور پھر جو پشتون نوجوان عوام طالبان کے خلاف خلاف امن کا پیغام لے کر ہر شہر میں لاکھوں کی تداز میں نکلے چاہی وہ سوات ہو چاہی وہ بجور ہو چاہی شمالی وزیرستان ہو چاہی جنوبی وزیرستان ہو لے کر نکلے ان کی زندگیاں محدوش جو نکلے ان کی زندگیاں محدوش بنا دی گئیں پورے پہتون خواہ میں امن کے لیے حواغ بلند کرنے والے دست گردوں کی گولیوں کا نشانہ بنے یا پھر گفتار کر لیا گیا میرے عزیز دوستو اس کی تنتہ مسار یہ ہے ایک ارکنے قومی سیملی علی وزیر مقدد مقدمات میں زبانت ہونے پر بھی ریا نہ ہو سکا اس کو بندے سلاسل کیا مگر ان نام رہات گھوٹ تالبان شہری حقوق کی تاریخ کے مقابلے میں ایک سٹیک ہورڈر کی حکم تعمی ایک نوب بدیاتی ریاست کی ضرورت ہو سکتی ہے لیکن امن و سلامتی ملک یق جیتی کے لیے نہیں ہم دیکھ چکوے ہیں ضرب غضب یا تالبانی فترے کو ختم تو نہ کر سکا اور نہ ہی ان کا ایسا کرنا کوئی مقصود بھی نہ تھا میرے دی دوستو دست گردی کی سیانگ میں تالبان اور فگان تالبان نے اپنے علاقے میں مفوظ پناہ گاہیں فراہم کی تو طریق تالبان پاکستان کو اور ان کو جو میکی اسرہ پیچھے چھوڑ گیا ان کو جدید اسرہ بھی دیا ان کے وسائل بھی دیئے اور ان کو لواز مات جتے ہوئے بال گنیبت سے بھی نواز آ گیا میرے عزیز دوستو پھر یہ تالبان تازہ دم ہو کر کیا پاکستان میں قضوہ ہند پر پا کرنے کو ہیں میرے عزیز دوستو جن پاکستانی علماء نے ان مدرہ سے جو جہاد و قطال کا سبق افغان طالبان کو پڑھایا تھا اور اب ان کے جہاد کو فساد